نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواغت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنا ہے کچھ سمیہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ دس پرشن ریجرویشن اس سال ایمپلیمنٹ ہو جائے گا فور جنرل کٹیگری سٹوڈنٹ جو ایکنومکلی ویکر سیکشن کے سوسائیٹی سے بلونگ کرتے ہیں اب یہ بھی بات میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کی ہو سکتا ہے کہ اس سال دس پرشن ریجرویشن پوسیبل نہ ہو میڈیکل کالیج میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ پرشن یا دو پرشن ریجرویشن ہو سکتا ہے دوہزار انیس سے یہاں پر میرے پاس ایک آرٹیکل ہے جس میں بیہار کے سٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو آرٹیکل میں یہ لکھا ہے بیہار کیبنیٹ اپروف ٹین پرشن ریجرویشن فور ایکنومکلی ویکر سیکشن ان جنرل کٹیگری یعنی بیہار کے سٹیٹ میں آپ سے دس پرشن ریجرویشن ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے اور یہ سبھی جنرل کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے ہوگا جو ایکنومکلی ویکر سیکشن کے کٹیگری میں بلونگ کرتے ہیں اب یہ جو صرف ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ جوب میں بھی یہ ایمپلیمنٹ ہوگا تو اس سال سے یعنی دوہزار انیس کے ہی ایکیڈمیک ایئر سے اب سبھی سٹوڈنٹ اور جو لوگ گورنمنٹ جوب میں ہیں ایپلیکیشن دیتے ہیں ان میں بھی یہ دس پرشن ریجرویشن ہوگا اور اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوگا اب اس کی جو ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں مجھے اور نیوز ملے گا ہو سکتا ہے فائز پرشن ریجرویشن ایمپلیمنٹ ہو ہو سکتا ہے ٹو پرشن ریجرویشن ایمپلیمنٹ ہو دوہزار انیس میں اور 2020 میں سے 10 پرشن ریزرویشن ایمپلیمنٹ ہو جائے جو بھی نیوز ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور تب تک کے لئے میں یہ ویڈیو ہی سماپ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ہی ویڈیو اور بھی دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے جو لائک کا بٹن ہے اسے دبانا مات بھولیے دھنیواد